اللہ صمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفواً احد سائل کہتا ہے اگر عورت پہلے فوت ہو جائے تو کیا شوہر اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے اور اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفات سے کچھ پہلے بقی قبرستان سے جب ہو کر آئے تو آپ کے سر میں درد شروع ہوا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے سر میں بھی شدید درد تھا تو اللہ کے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر درد کی شدت کی بنا پر فرمایا وَا رَأْسَا میرے سر میں درد ہے سیدہ کائنات نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر میں بھی بہت درد ہے تو آپ نے سیدہ کے ساتھ گفتگو گرتے میں فرمایا کہ اگر تم مجھ سے پہلے افوت ہو گئی تو میں تمہیں غسل دوں گا میں تمہیں غسل دوں گا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے آخری ایام میں اپنے بیٹے عبد الرحمن سے کہتے ہیں کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو اپنی والدہ کی مدد کرنا مجھے غسل دینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سے کیا کہا اے عائشہ اگر تُو فوت ہو گئی میری زندگی میں میں تجھے غسل دوں گا ابو بکر صدیق نے کیا کہا میری بیوی مجھے غسل دے گی اے عبد الرحمن تُو اپنی والدہ کی مدد کرنا جب وہ مجھے غسل دے اس کو پانی پکڑانا اس کو چیزیں پکڑانا اس کی مدد کرنا تو ان دونوں واقعات سے کیا ثابت ہوا کہ خامن اپنی بیوی کو غسل دے سکتا بیوی اپنے خامن کو غسل دے سکتی ہے یہ مولویوں کا ڈھونگ ہے دوسرے الفاظ میں یوں کہنا چاہیے کہ مولویوں کے پیٹ بھرنے کا دھندے کا طریقہ ہے وہ کہتے ہیں جی مرتے ہی اب نکاح ٹوٹ گیا ہے آپ اپنی بیوی کا مو نہیں دیکھ سکتے پہلی بات تو اس سے پوچھ یہ اس کی دلیل کیا ہے جو یہ نکاح ٹوٹا خامن بھی اللہ کی جنت میں چلا گیا بیوی بھی اللہ کی جنت میں چلی جائے گی مومنہ اگر ہوئی دونوں مواحد ہیں مولی صاحب اوتھے نکاح ٹوپڑائیں گا یہ جو اب ٹوٹا ہے دوبارہ نکاح کون کروائے گا کہا جی آپ نہیں اس کا مو دیکھ سکتے بس حرام ہو گئی آپ پر اگر وہ حرام کا فتوہ نہ دیں مو دیکھنے سے نہ روکیں تو وہ مولوی کی بیوی جو عورتوں کو آ کر غسل دیتی ہے اور غسل کے نام پہ ہزار پانچ سو پندرہ سو جو بھی توفیق ہوتی ہے لوگ اس کی مدد کرتے ہیں وہ کاروبار بند ہو جائے گا ہر خامند اپنی بیوی کو خود ہی غسل دے لے گا مولوی کی بیوی کے غسل کا دھندہ اس کا کاروبار اس کے روپے پیسے وہ کفن کے طور پہ ملنے والی چارپائی اس کا جوڑا اس کی جوتی وہ سب بند ہو جائے گی اس لیے مولویوں نے فتوہ دے دیا کہ خلاص بیوی فوت ہوئی آپ اس کا مو نہیں دیکھ سکتے آپ پیشے ہٹ جائیں یہ میڈن انڈیا میڈن پاکستان مسئلہ ہے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ خامند اپنی بیوی کو خود غسل دے بیوی اپنے خامند کو خود غسل دے جیسے ابو بکر صدیق نے اپنی بیوی کو حکم دیا جیسے مصطفی علیہ الصلاة والسلام نے اپنی زوجہ محترمہ سے کہا جنازہ بھی خود پڑھنا چاہیے غسل بھی خود دینا چاہیے جنازہ بھی خود پڑھنا چاہیے آپ کی بیوی آپ کی والدہ آپ کے والد آپ کے بھائی فوت ہوئے ہیں تو مولوی صاحب کو جنازے کی نماز پر کڑا کرنے کی بجائے آپ خود جنازے کی نماز پڑھیں مولوی تو جنازہ پڑھانے کے لیے جب جائے گا تو اس کے ذہن میں تو یہی ہوگا ہزار پندرہ سو دو ہزار ڈھائی ہزار کی دہاڑی لگ گئی وہ تو اسی چکر میں جو کچھ مانگنا ہے مانگ لے گا آپ کے دل میں جو آپ کے ابو کی محبت ہے وہ مولوی کے دل میں تو نہیں آپ کی والدہ آپ کی زوجہ آپ کی بہن آپ کی بیٹی آپ کا بیٹا آپ کے عزیز ان کا جو درد آپ کے دل میں ہے وہ مولوی کے دل میں ٹھیک ہے جتنے درد سے آپ اللہ کے سامنے جنازے میں رو سکتے ہیں گڑ گڑا سکتے ہیں اس کے لیے مانگ سکتے ہیں وہ کوئی اور دل اتنا نہیں تڑپے گا لہذا جنادے کی نماز بھی یاد کریں جنادے کی دعائیں بھی یاد کریں اور اگر کوئی قریبی فوت ہو جائے اس مولی صاحب سے کہے کہ میرے ابو فوت ہوئے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں اس کا جنادہ پڑھوں میرا دل چاہتا ہے میں اپنی بیوی کا جنادہ پڑھوں میں اپنی والدہ کا جنادہ پڑھوں پھر اس میں لمبی دعائیں کریں اللہ کے سامنے روئیں یہ جنازے کی نماز مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے توفہ ہے اللہ کے لیے ہر بھائی سوچے ہم میں سے کتنے ہیں جن کو جنازے کی دعائیں یاد ہیں تو امام سب اعلان کر دیتے ہیں نیت کروا دیتے ہیں اتنی تکبیریں ہوں گی یہ ہوگا وہ ہوگا اور پیچھے گنگے آ کر کھڑے جاتے ہیں گنگے کھڑے ہیں جنادے پہ نہ کوئی دعا آتی ہے نہ کچھ پڑھنا آتا ہے نہ کچھ کہنا آتا ہے زبانِ حال سے جیسے کہہ رہے ہوں بخشنا ہے بخش دے اللہ نہیں بخشنا نہ بخش سانو کی یہ تو چپ کر کے کھلوتے ہیں سانو کوئی شاندی کوئی نہیں کھڑے ہیں چپ کر کے اس سے بڑا بدنصیب اور کون ہوگا جو اپنے باپ کے جنازے کی نماز میں کھڑا ہو اور باپ کے لیے اللہ سے معافی مانگنے کی دعائی نہ اسے آئے اس سے بڑا بدنصیب اور کون ہوگا اور وہ اس کی نماز پڑھ رہا ہے جنازے کی لیکن اسے نہیں معلوم وہ اپنے رب سے اپنی ماں کی اپنی والدہ کی معافیوں کا سوال کیسے کرے انڈین گانے سن لیجئے دس دس بیس بیس تیس تیس گانے سب کو یاد ہوگے قوالیاں یاد ہوں گی شہر و شہری یاد ہوگی اور اٹھی سیدھی باتیں بڑی یاد ہوگی اگر نہیں یاد نہیں یاد سو میں سے نوے آدمیوں کو نہیں یاد تو جنازے کی نماز نہیں یاد جنازے کا طریقہ بھی نہیں یاد دو رقعات نماز اندھرہ جو حال امام کا وہی میرا اللہ اکبر تو اللہ کے لیے جنازے کی نماز خود یاد کیجئے اپنے بچوں کو یہ دعائیں یاد کروائیں آپ والدین ہیں ابھی آپ حیات ہیں اپنے بچوں کو جنازے کی دعائیں یاد کروائیں کل کو آپ مر جاؤگے کم از کم پیچھے کھڑے ہوگے آپ کے لیے آخری نماز تو سکون سے پڑھ لے گا اور آپ نے اس کو انگلیش کی سمریے رٹا دی فزکس رٹا دی بیالو جی رٹا دی میت کروا دیا سب کچھ کروا دیا اور جنازے کی دعائیں یاد نہیں کروائی آخری وقت آپ کو یہ کیا دعا دے گا یہ مسئلہ مولویوں کا ڈھکوصلہ ہے کہ عورت مر جائے تو اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے ایسی بات نہیں ہے خامد اپنی بیوی کو غسل بھی دے سکتا ہے